ہیلو اور بخیر میں ہوں فخرج سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے دو بڑی ایمپورٹنٹ خبریں ہیں ایک تو آئیسی سمٹ ہوا ہے سعودی عربیہ میں اس نے ہوسک کیا ہے اور سیکنڈلی پاکستان آہ میں آئی ایم ایپ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے آہ لازت تقریباً ایک ویک سے اور آہ اس دفعہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آہ وہ بڑے خوش ہیں اور بڑے ہمیں یہ سیونٹی کروڑ آہ یہ اماؤنٹ جو ہے لون کی یہ بڑی آسانی سے دے دیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آپ لوگ انہیں کام صحیح نہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں تو آہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور یہی کہ پاکستانی جو قوم ہے عوام ہے جنتہ ہے آہ وہ آہ کچھ اور چیزوں کے لیے بھی تیار رہے تو دونوں پہ بات کریں گے کہ آہ اسی میں آہ اسرائیل کے حوالے سے آہ کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہو پایا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور آہ پاکستان کی جان آئی ایم ایپ سے کپ چھٹے کی اس پہ بھی بات کریں گے آہ ان دونوں خبروں کی تفسیر میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست کریں گے کہ جن جو نوبوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک آورٹم دبانا نہ ہو لیں جی اچھا چی بات ہم کر رہے ہیں کس چیز کی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت آہ بڑی ایک آہ ایپورٹنٹ چیز ہوئی آہ او آئی سی سمٹ ہوا سعودی ریبیا نے ہوسٹ کیا اور آہ ان کا آہ کہنا تاکی جی ہم آہ یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ آہ جو آہ اسرائیل ہے وہ آہ غزہ میں جنگ بندی کرے جنگ بندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ ایک چیز اور آہ خیفٹی سیون کنٹریز آہ اکٹی ہوئی ہیں مسلم کنٹریز آہ ارنائزیشن فور اسلامی کنٹریز جو آہ آہ واسی جس کو کہا جاتا ہے آہ ریاض میں یہ کانفرنس ہوئی ہے سمٹ ہوا آہ اور آہ کیا وجہ آت رہی اس حوال سے بát؟ کے اگر اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مختلف نویت کے اقدامات کے لئے ہر قسم کی تجاویز پیش کے گئی تھی ایران کی طرف سے پیش کی جانے والی جو سجیشن تھی جس میں تمام رکن ممالک سے اسرائیلی فوج کو دہشتگرد قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا سے لے کر شام کے صدر بشار الاسد کی طرف سے پیش کی جنویل تجویز جس میں اسرائیل کے ساتھ سفاری تعلقات ختم کرنے یعنی ڈبلومیٹک ٹائز ختم کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا ان میں یہ چیزیں شامل تھی آجلاد جیسے آخری لمحات میں عرب لیگ اور اسلامی تاؤن تنظیم کے رہنماؤں کی مشترک اجلاس کے طور پر متعارف کروایا گیا ان مسلم اور عرب ممالک کے درمیان مفادات کے گہرے ٹاکراو کی واضح اکاس تھی جو عام طور پر دنیا کے تمام مسلم آبادی کی نمائندہ تنظیم کے طور پر خود کو متحد دکھاتے ہیں تو ہیں لیکن عملی اقدامات کے وقت ہر ایک کی الگ الگ ترجیحات ہوتی ہیں در حقیقت اس اجلاس کو اچانک عرب لیگ کے ساتھ مشترکہ کاروائی کے طور پر متعارف کرانے کی وجہ یہ تھی کہ عرب لیگ کے اجلاس میں اس بات پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا کہ ان ممالک کو کیا اقدام کرنا چاہیے اسرائیل کے مخالفت کرنے والے کچھ ممالک میں شاید یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ حالیت صورتحال اور ایران اور ترکی کی موجودگی کی وجہ سے تازیری اقدامات کی مخالفت کرنے والے ممالک پر دباؤ ڈالنے کا یہ ایک بہتری موقع ہے آہ عرب ڈیپلومیٹس نے جو کچھ میڈیا کو بتا اس کے مطابق لبنان اور الجزائر نے عرب لیگ میں اسرائیل کو تیل کی فرامی روک دینے کی تجاویز دی تھی جس کی متحدہ عرب امارات اور بہرین نے مخالفت کر دی تھی اب تک روز ہونے والے اجلاس میں سربراہان مملکت کی سرکاری تقاریر ختم ہونے اور حتمی بیان کے اشعاط میں لمحہ بلمحہ تاخیر کے کئی گھنٹے بعد بلاخر یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی تاؤن تنظیم کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مشترکہ کاروائی کا کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا دوسری طرف دنیا کے ستاون بڑے عبادی والے ممالک کے رہنماوں نے ایک درخواست پیش کی جس میں سے اکثر پر عملی درامت کی عمل درامت کی شاید کوئی امید نہیں ہے اسرائیل کی جاریت کے خاتمے کے لیے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کی منظوری اب تک روس اور برازیل جیسے ممالک کی طرف سے تجویز کردہ بہت ہلکی قراردادوں جن میں اسرائیل سے نرم سفارتی زبان میں جنگ بندی یا تک انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کو بھی امریکہ نے مسترد کر دیا اچھا بات ایک اور ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی او آئی سی ویسے او آئی سی کا مطلب ہے او آئی مطلب ہے جنگ تو خیر میں بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتے کوئی بھی ان میں سے نہیں کر سکتا وہ ہم ہو یا کوئی اور عرب دنیا کے کنٹریز ہوں but what the thing is کہ ایک proper message جس طرح یورپی یونین کی کنٹریز نے اسرائیل کے لیے آواز اٹھائی ٹھیک ہے ان کے دوستوں مالک ہے امریکہ نے اٹھائی باقی دنیا کی کچھ جو western countries ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ یوکے نے باقاعدہ جہاز بجوائے ان کے پاس weapons کے اور کافی ان کو کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کرے ہیں آپ کو کوئی کچھ بھی کہے گا تو ہم سامنے ہوں گے چلیں بھئی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان ستاون میں سے تو کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو ایک کسی ایک یورپین ملک کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں ان کے ساتھ کمپیر کروں لیکن ایک پراپر کلیر ان جیسے کہتے ہیں نا لاؤڈ ان کلیر میسج تو ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر ہمارے پاکستانی بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں یہ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ادھر سے اٹم بم چلا دو کوئی کہتا ہے یہ میزائل چلا دو جیسے مطلب مزاق ہے کوئی ٹھیک ہے لیکن بہت ساری ہے کہ سر ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے وہ سعودی ریبیا ہو یو اے ای ہو بہرین ہو یا باقی کنٹریز ہو ٹرکی ہو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے وہ یہ دیکھتے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے بھئی کوئی کہتا ہے ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے کوئی کہتا ہے ہم یوکے کو ناراض نہیں کر سکتے کوئی کہتا ہے ہم یورپی یونین کو ناراض نہیں کر سکتے کوئی کہتے ہیں ہم ازرائیل کو ناراض نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ٹائز نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں مرضی ہے ان کی مطلب یہ کوئی زبردستی نہیں ہے but what the thing is کہ آہ میرے خیال میں یہ اوائی سی وغیرہ یا اس طرح کی جو آہم ارگنیزیشنز ہیں آہ میں تو یہ کہوں گا کہ these are the totalis organization جس کا کوئی شاید مقصد نہیں ہے نام کے علاوہ کہ ہاں جی اس میں اتنے کنٹریز اور اس میں اتنے کنٹریز ہے کیونکہ اس مسئلے سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں آہ اسرائیل فلسطین کا جو کنٹرکٹ چل رہا ہے اس کو اگر سائٹ پہ رکھ کے کوئی اور بات بھی کرے اسٹری میں تو کونسی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے دیکھا ہو کہ ہاں یار انہوں نے کوئی پریشر کریٹ کیا ہو دنیا کے اوپر کہ بھئی یہ ایسا نہیں ایسا میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ یار جنگ کو سائٹ پہ رکھ کے کہنا لیکن ڈپلومیٹیکلی بھی تو کوئی پریشر ہوتا ہے دنیا کے اوپر ڈالا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ چیز کے لیے کوئی گن اٹھائی جاتی ہے یا میزائل اٹھائی جاتے ہیں یا کوئی اور چیز اٹھائی جاتے ہیں نو بہت دنیا ایسا کرتی ہے بہت دنیا کے کنٹریز ایسا کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا صرف آہ ایک ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک سمٹ ہوا جس میں مختلف کنٹریز کے ہیڈ آف دی سٹیٹس نے شرکت کی آہ آپس میں گپ شپ کی چائے کافی پھی ہوگی یقینا ہمارے پرائی منسٹر صاحب نے محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات کی ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی پیسو پیسو کی بات ہوئی ہو کیا کوئی ہمیں پیسے شرکتے ہیں تو بہت ہی بات یہ ہے کہ آپ یعنی یہ بہت سارے ہمارے جو جذباتی مسلم کنٹریز کی عوام ہیں وہ یار وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ابھی بیڑے ہیں تو بس یہ کہیں گے چلو جی بس کل سے ہم نے نا ٹیل ایویو کے اندر گز جانا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اور سب سے بڑی وجہ اس کی کیا ہے ایک تو یونیٹی نہیں ہے بلکل آپ نہ گزنے کی کوئی ضرورت ہے وہاں پر ازرائیل میں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ اگر آپ کی یونیٹی ہوتی ہے تو آپ ایک اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا لیجٹی میٹ چیزیں جو ہوتی ہیں جائز چیزیں جس کو کہتے ہیں وہ کم از کم آپ دنیا سے منوا سکتے ہیں وہ امریکہ ہو وہ یورپی یونین ہو یا وہ ازرائیل ہی کیوں نہ لیکن ورٹ تنگ اس کہ ہمارے ہاں ہر کسی کے اپنے ڈیرڑ انٹ کی مسجد ہے آئیم سوری ٹو سی لیکن یہ حقیقت ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ ازرائیل کے ساتھ بہت اچھا تعلقات بنائیں سب جتنے بھی ہیں ففٹی سیون کے ففٹی سیون بنا دے انکلوڈنگ ایران اور پاکستان لیکن ان کے ساتھ بھئی یہ بات کہیں کہ یہ والے مسئلے بھی تو حل کرنے کیسے ہوں گے بے شک آپ حماس کو یا اگر حماس ہے یا اگر پروپر گورنمنٹ ہے فلسطین کی جو بات کر سکتی ہو کہیں کہ بھئی حماس حماس کا کام نہیں ہے ہماری فوجی یا جو بھی سسٹم ایک پروپر طریقے کہتے ہیں نہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہو اجلاس ہوگی جہا ہم نے کنڈم کر دی اچھا آپ کی کنڈمنیشن سے جو بارہ ہزار فلسطینی مرے ہیں ہو سکتے دو تین ہزار اسرائیل کے لوگ بھی مرے ہوں میں ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں میں بھی اس سے زیادہ ہوں کیا وہ واپس آ جائیں گے آپ کی کنڈمنیشن سے نہیں آپ اس جنگ کو اگر نہیں رکوا سکتے تو پھر چھوڑ دیں یا پھر کوئی نہیں کنڈمنیشن آپ کریں یا نہ کریں کیونکہ لوگوں نے مرنا ہے خیر ایک یہ تو بات ہوگی جی او آئی سی کی آتے ہیں توڑا سا پاکستان کے اپنا جو ایک جنون ایک بیسک ہمارا جو مسئلہ ہے پیس ہوگا ڈالر آیا جی ڈو ہنڈر سیونٹی ایٹ یا سیونٹی سیونٹ تک آیا لوگ بڑے مکار رہے تھے اوہ جی یہ ہوگا مگر میں نے خیر کچھ لوگوں کو کہا میں کہا نہیں یار اس کی اپنی قیمت یہ نہیں ہے اس کی قیمت تری ہنڈر پلاس میں ہے تو خیر لوگوں کو کہا اوہ آج جی چھوڑو تسری ہو باس یہ وہ تنوبلا پتہ ہے میں کہا نہیں سہی کہہ رہے ہیں لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں آپ اپنی بات پہ قائم رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر پھر یہ ہوا کہ ٹو سیونٹی سیونٹی ایٹ کے بعد واپس ڈالر نے جیسے کہتے ہیں اڑان بری اور اس وقت تقریبا ٹو ہنڈرڈ نائنٹی کے آس پاس جو ہے وہ فلائنگ کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو یہ کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہو اور آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اس دفعہ تو ہم نے گیس بھی پتہ نہیں کتنی ایک سو ستر پرسن مہنگی کر دی ہم نے بجلی میں بھی لوگوں کی جیسے کہتے ہیں نہ دبا کے چیخے نکالی اس گر میں مئی سے شروع ہو کے اور سپٹیمبر اکٹوبر تک یعنی دبا کے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا ہزار روپے الیکٹریسٹی کا بل آتا تھا تو اس کا دس ہزار نہ ہے اور جس کا دس ہزار آیا تھا تو اس کا پچاس ہزار ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ روپے کے آس پاس بل آئے ہیں یہ کوئی مطلب سب کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو خیر ایک تو یہ چیز ہوئی وہ کیا پھر انہوں نے کہا جی ٹیکس لگائیں میں نے ایک کلپ دیکھا تھا وہ آئی ایم اپ کی جو میڈم ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جو عام عوام ہے یا غریب عوام ہیں ان کو ریلیف تھے اور جو رچ پیپل ہیں جو رچ لوگ ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں ان کے اوپر ان سے پیسے لیں اچھا ایسا کچھ نہیں ہوا اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریٹیلر کے اوپر ٹیکس لگانا ہے اچھا وہ ریٹیلر کے اوپر ٹیکس کیا ہوتا ہے ریٹیلر کے یہ کرتے ہیں کہ آپ کہیں کسی شاپ میں چلے جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک شرٹ ملنی تھی لٹ سپوس ٹری تاؤزن روپیز میں تو اس کے ساتھ انہوں نے اگر فیفٹین پرسن ٹیکس لگا دیا تو پلس فیفٹین پرسن وہ ڈال دیا تو ریٹیلر نے تو بھئی ہمارے سے لینا ہے وہ کوئی اپنے جیب سے تو کوئی دیتا نہیں ہے یقین کریں یہ میں آپ کو یہ اسی طریقے سے ریسٹورنٹس کا یہ یہ وہ فیفٹین ٹوئنٹی پرسن کوئی ٹیکس چارج کرتے ہیں یہ ریٹیلر جو مختلف قسم کی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کو آمیں ٹوک دیتے ہیں اور بہت دفعہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے فیٹل بیور آف ریوینیو جو ہے اب بی آر اس کو کہا جاتے ہو کہ کچھ آفیسر سے میری بات ہوئی تھی دو تین ماں پہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ مطلب جو حکومتی خزانہ ہے وہ وہاں پہ نہیں آتا وہ باہر ہی باہر انہوں نے کوئی سسٹم چلایا ہوتا ہے اور وہ ہم سے تو لے لیتے ہیں اگر ہم نے کہیں سے کانا کھا لیا کوئی چیز خرید لی ہم سے وہ ٹیکس چارچ ہو جاتا ہے لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ ہی پہ جائے گا جہاں مطلب حکومتی خزانہ اچھا پھر آ جائیں تھوڑا سا آئی ایم ایف کی طرف آئی ایم ایف نے کہا کہ بھئی یہ اگریکرچر پہ اور یہ ریٹیلرز پہ اور اور چیزیں تھوڑی سی مطلب مہنگی کرے ڈالر کا ریٹ آپ نے کہتے ہیں کس کس سے پوچھے کم کروایا بلیم یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کوئی اس میں وہ نہیں ہے یہ ایکزیکٹ یہی ورڈ یوز ہوئی کہ بھئی کیسے آپ نے کم کیا بتائیں ریپورٹ دیں ہمیں اچھا پھر ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو خیر اور ڈالر واپس چلنا شروع ہو چل رہا ہے اچھا اب ایک چیز مجھے بڑی حیران کرتی ہے کہ یار ہم ہمیشہ قرضہ لیتے ہیں نہ کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری میں پہلی دفعہ لیا اور نہ ہم نے ٹو تاؤزن ترٹین میں کوئی پہلی دفعہ لیا نہ کوئی ٹو تاؤزن تری میں پہلی دفعہ لیے لیتے ہیں لیکن آج تک کوئی گورنرمنٹ یہ بات نہیں کر سکے کہ یار آخر ہم یہ قرضہ لیتے ہیں قرضے کے لیے قرضہ لیتے ہیں پھر بہت مطلب ہمیں تو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹو اور تری میں بڑی مطلب ایک ٹاف ٹائم ملا لیکن اس کا جسے کہتے ہیں کہ کوئی یار کوئی آؤٹکم کوئی چیز کہ آخر ہم نے اتنے سارے قرضے کیوں لیے سکسٹی فور تاؤزن بلین روپیز کا اس وقت ہمارے اوپر قرض ہے آخر یہ چونسٹھ ہزار عرب وہ بھئی اس میں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان چلو دس دفعہ نہ سئی آٹھ دفعہ نہ سئی تین چار دفعہ تو میں کہتا ہوں پاکستان بن سکتا تھا اس میں لیکن بھئی آلات جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں رات کو میرا جی ٹی روڈ جو ہے ٹرنک روڈ اس کو کہا جاتا ہے میں خیبر پختنخواہ سے آ رہا تھے ہم لوگ رات کو تو وہ ڈرائور کہہ رہے ہیں کہ جی میں ادھر سے جانا خیر اینیوے وہ ادھر سے چلے اب یقین کریں کہ اس کا جو کچھ حصہ خیبر پختنخواہ میں تھا تو چلیں اس کی حالت پھر بھی کچھ بہتر تھی لیکن جیسی ہم آہ اٹک کو ہم نے کروس کی اور توڑا سا آگے آئے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں خیر بہت عرصے کے بعد اس سے گزنا ہوں انتہا کی بری حالت ہے انتہا کی یہ نشائد آپ نہیں سوچ سکتے ہیں انہیں ایسے کڑنے ہیں اس کے اندر اور اتنی خراب حالت ہے اس کی کہ بندہ کہتے ہیں یار یہ ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے ہے جیوٹی روڈ اچھا یہ حالت ہے یہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں نے دے دی اچھا ہمارے جو اداریں ہیں جس کو چلاتی ہے رنج کرتی ہے پی آئی اے ہے باقی سٹیل مل ہے سب کے سب لاؤس میں جا رہے ہیں اچھا ایک ہم کرزے لے رہے ہیں پھر ہمارے جو ارگنیزیشنز ہیں جس کو میں یہی کہوں گا ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلائے جاتا ہے یا پھر اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ کما کے دے نہیں وہ کما کے نہیں دیتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی اگر ہم چلنے تو ہمیں آپ نے ہمیں چلانا ہوئی ہے اپنے چالیس ارب روپے ہمیں دینے یا سو ارب یا دو سو اور ہمیں ہر سال دیکھے اور ہمیں اندن بڑھنا ہے فیول کرنا ہے ریفیول کرنا ہے اور ہم پھر چلتے رہے ہیں تو ایک طرف تو یہ کہ کرزے لیے جاتے ہیں اور عوام کے اوپر برڈن ڈالا جاتے ہیں پھر سیکنڈ لیگ ہمارے ارگنیزیشنز جو نہیں چل رہے ان کو زبردستی گسیٹہ جاتا ہے وہ بھی ہمارے گلے میں جسے کہتے ہیں توک کے طور پر لٹکائے گئے ہیں یعنی ہم عوام اس کو وہ کرتے ہیں ہمارے عوام کے خون پسینے سے وہ ادارے چلائے جاتے ہیں اچھا ان کو اگر سو ارب روپے ملتے ہیں تو کیا وہ کاکر صاحب میاں صاحب یا کوئی اور ایکس وائزر جنرل باجوا صاحب یا کوئی اور صاحب ان کے جیب سے تو نہیں جاتا وہ پیسے وہ اس پچیس چوبیس پچیس کروڑ کی جو جنتہ رہتی ہے پاکستان میں ان کے جیب سے جاتے ہیں تو ایک طرف ہم ادھر سے قرضے لیتے ہیں لیکن پھر دوسری طرف ہمارے جو ادارے ہیں وہ برباد ہیں اچھا انفرسٹرکچر دن بہ دن مزید خراب ہو رہا ہے اس کا نہ ادھر کوئی کام ہو رہا ہے نہ ادھر کوئی کام ہو رہا ہے اور پیسے آئے جا رہے ہیں ہم آئی میں کو کہتے ہیں جی ہمیں دو ہمیں کلا ہو بھئی کوئی پیسے دو یا یہ دیلی کرو وہ پھر وہاں سے ایسا ڈنڈا دیتے ہیں کہ چیخیں کس کی نکلنی ہیں عوام کی چیخیں نکلنی ہیں اب جسے کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے بھی اس کے اوپر نہ تو کوئی بات کرتا ہے کہ بھئی کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ چون سٹھ ہزار ارب سے جو ہے وہ ستر ہزار ارب اور ستر ہزار ارب سے وہ اسی ہزار ارب پہ جاتا جائے گا لیکن اس سے کوئی لوگوں کی زندگی میں اتنا سا فرق نہیں پڑے گا اسے ادار کے پیسے سے کبھی کسی کے زندگی بہتر ہوئی نہیں ہے بھائی دلو نہ ہو سکتی ہے لیکن وہ کہنے کہ نہیں ہم تو قرضے لیں گے یہ تو ہماری بقا کے لیے بڑا ضروری ہے سر ہماری بقا کے لیے نہیں یہ صرف آپ اپنی بقا کے لیے کر رہے ہیں ہماری بقا تو یہ ہے کہ ہمیں تو بجلی اگر دس روپے یونٹ تھا تو اب چالیس روپے یونٹ ہو گئی ہے الیکٹریسٹی کا ریٹ جو ہے گیس اگر ہمیں ایم ایم بی ٹی او سو روپے میں ملتا تھا تو اب تین سو روپے میں مل رہا اسی طریقے سے باقی ساری چیزیں بھی اگر لیونگ کاؤس دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے ہمیں تو ہمیں برداشت کرنا ہے ہمیں پورا کرنا ہے آپ کو اس سے کوئی ذرا جسے کہتے ہیں نا رتی برابر فرق نہیں پڑھنے اور ایم اپ نے تو اپنی کنڈیشن رضاک لینی ہے انہوں نے کہا ہو جی پوری ہو جائیں گی کون سا مسئلہ ہے ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے بھئی عوام کے اوپر پہلے ہم نے جسے کہتے ہیں کہ برڈن ڈالا ہوا ہے اور بھی ڈال لیں گے کیا فرق پڑتا ہے کوئی ان کو ان کو کیونکہ ان کو تو کسی میں نے کہا نا کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا تو قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں اس سے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بزنس تھوڑا سا سرکل چلنے لگ جائے کچھ بھی ایسا نہیں لیکن ہم ہر تین مہینے کے بعد آئے میں فعلے آتے ہیں اور ہمیں اپنا ایک ڈنڈا نہیں کافی سارے ڈنڈے لے کے آتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بیٹا یہ پوری کرو پھر ہمیں بتا ہم آپ کو دے سر بات یہ ہے کہ اس کا کوئی کوئی سلوشن کسی کو نہیں پتا ہر کوئی کہتا ہے یار میرے سر سے اترے کل پھر دیکھی جائے اگلے اپنے وہ کرتے ہیں کہیں باہر ایک کوئی سنائے جنرل صاحب ایک نکلیں فائنڈنگ فاکس والوں نے ایک ریپورٹ جاری کیا کہتے ہیں جی دو ملین ڈالر کا ایک اپارٹمنٹ انہوں نے لیا سوچی یار دو ملین ڈالر مطلب پتہ نہیں کیسے اتنا پیسہ کماتے ہیں مطلب حیرانگی ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کاروبار میں پیسہ ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے مطلب آپ دس روپے کمانے کی جگہ ہوگی تو آپ کہیں گے ہم دو سو یا پانچ سو یا ہزار روپے کمالیں گے لیکن خیر اینوے ہو سکتے ہیں کوئی ایسا بزنس ان کا ہو کہ ہمیں نہ پتہ ہو یا اتنے وہ قابل لوگ ہیں کہ وہ ایسا کاروبار کر سکتے ہیں جس سے وہ دس کو سو اور سو کو ہزار اور ہزار کو لاک اور لاک ہو سکتے ہیں کروڑ میں کنورٹ کرتے ہوں ہم مطلب ہر کوئی تو ہماری طرح نالائق نہیں ہوتا نا قابل لوگ ہیں رہتے ہیں یہاں پر اس لئے تو یہ پاکستان چل رہا ہے ورنہ چلنے کی امید نہیں ہوتی تو خیر اینوے دیکھتے ہیں اب آئی ایم ایپ کیا کیا ہمارے سر پہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈنڈا مار کے جاتے ہیں لیکن عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھئی آپ بی ریڈی آ فار ڈی نیو سرپرائزز اور یہ بہت جلد آنے والی خیر اینوے ملسیو اگین اید آدھر نیوز اپ ڈیٹ